اسلام علیکم شہرائد اصور سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ معاشی چیلنجز میں گھرے دھاندلی احتجاج اور سیاسی عدم استحقام سب کچھ ہوتے ہوئے جمہوری عمل مکمل ہو گیا ہے تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور اب تو بس صرف پرائیم منیسٹر کا انتخاب اور پھر اس کے بعد صدر کا انتخاب ہونا ہے لیکن جو سبائی اسمبلی ہیں ان میں اب تقریباً سرفاز بکٹی کو تو ان اپوز نومینیٹ کر دیا گیا ہے بلوچستان میں جبکہ باقی علی گنڈاپور آج منتخب ہو گئے اور پنجاب اور سندھ کے اندر پہلے حکومتیں بن چکی ہیں علی امین گنڈاپور کی بطور وزیر اللہ پہلی تقریر اس پر بھی بات ہوگی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور دوسری طرف آیاز صادق جو ہے وہ ایک سو نینانوے ووٹ لے کر سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہوئے جبکہ مصطفی شاہ جو ہیں انہیں ون نائنٹی سیون ملے آمیر ڈوگر کو ایک آنوے ووٹ ملے اور اسی طرح جو ہے وہ اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اب پرائیم منیسٹر کا انتخاب ہوگا اور دوسری طرف جو مولانا فضل الرحمان ناراض ہیں انہیں منانے کی کوشش بھی جاری ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی رہنمہ قائد نمیہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہشکہ پر جا کر بات چیت کی ویجلز بڑے اچھے تھے آہ ہستے کھیلتے دونوں گفتگو کر رہے ہیں اور وہاں سے نکلنے والے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جو میڈیا سے بات کی اس میں وہ ہوپفل بھی نظر آئے اور پھر سب سے آخر میں ہم بات کریں گے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی مصطفی جج سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی مکمل ہو گئی ہے اور اب سپریم جوڈیشل کانسل نے جو شواہد دیکھے بیانات ریکارڈ کیے گواہیاں ریکارڈ کی اب ان کا جائزہ لینے کے بعد سپریم جوڈیشل کانسل اپنی رائے دے گی چیف جیسٹس نے یہ سماعت کے اختتام پر کہا کہ اٹرنی جنرل آپ کا کام ختم ہو گیا اور ہمارا اب شروع ہو گیا تو جناب اس پہ سب بات چیت کریں گے جناب حماد حسن صاحب حماد حسن صاحب آپ کی کے جانے مانے پہچانے آپ بڑے محبت کرتے ہیں بڑے سوالات آپ حماد حسن صاحب سے بھی کرتے ہیں تو حماد صاحب وزیراعلا کے پی کے علی امین گنڈاپور کیسا لگا اس حوالے سے تو اچھا لگا کہ جمہوری عمل اختتام کو پہنچا اس عملی بن گئی اکثریت کا وزیراعلا آ گیا آ گیا اس کا اس کے سامنے کوئی ہرڈل کریئٹ نہیں کیے گئے اور نوے ان کے ممبران تھے سارے کے سارے ووٹ بھی لے لیے کسی نے توڑے بھی نہیں ان کے ممبران ان کے ساتھ تو وہ کچھ نہیں ہوا جو ہمارے تاریخ کا ایک تلخ حوالہ ہے کہ اکثریت کو نہیں دی گئی تھی حکومت ان کی اکثریت تھی حکومت دے دی گئی انہوں نے وزیراعلا کی حصیت سے ووٹ لیا اور کل حلف بھی اٹھا لیں گے پھر کابینہ بھی تشکیل لیں گے تو کابینہ میں کون کون آ رہا ہے خبر دے نا اب آپ مطلب یہ تو سب کو پتہ ہے ہزیراعلا حل کو کھائے گا اور کابینہ بنائے گا آگے چل کے خبر دے دیتا ہوں نا آج تو سپیکر کا انتخاب ہوا نا ادھر ہی ہاں آیاز صادق سپیکر قومی اسمبلی منتخب ہو گئے تیسری بار بڑا ہونر ہے بالکل ہونر ہے ہونر ہے اچھا آیاز صادق صاحب وہ ذرا مدھم مزاج کے سہستدان ہیں نا ہاں لائن اور نہیں ہیں یعنی وہ کسی زمانے میں پی ٹی آئی میں بھی رہے تھے ہاں پی ٹی آئی میں رہے تھے پھر ادھر آگئے بلکہ پی ٹی آئی سے بھی پہلے اچھا سن میں امران خان اور آیاز صادق اکٹے پڑھتے بھی رہے ہیں یہ اچھا سونین گروپ ہے پورے کا پورا اچھا سونین گروپ ہے سارا پرویز خٹک چودری نصار یہ سارے اچھا سونین ہیں نا امران خان آیاز صادق امر اطا بندیال صاحب بھی اچھا سونین ہیں ہاں اچھا سونین تھے امر اطا بندیال صاحب کے والد بھی فیڈرل سیکرٹری تھے ایف کے بندیال اچھا ایف کے بندیال صاحب ایک پتہ نہیں کہاں نکل جائیں گے آپ پھر شبنم کیس لے آئیں گے نہیں نہیں میں شبنم کیس نہیں لاتا میں زیاء الحق والا کیس لاتا ہوں کہ جب زیاء حق تیارہ حادثہ ہوا نا تو ایک کمیٹی بنی تھی ایک کمیشن بنا تھا اور اس کمیشن کے سربراہ ایف کے بندیال تھے ان اس زمانے میں وہ سیکرٹری انٹیریئر تھے یہاں اسلامباد میں اور وہ اطا بندیال صاحب کے والد تھے تو ایاز صادق صاحب آگے تو کیا آپ کو کوئی اطراز ہے سریعت ہوگی مطلب دیکھیں نا اب یہ ووٹوں کا فرق تو بہت ہے بہت زیادہ فرق ہے ایک سو نینانمی اور نائنٹی تقریباً دو سو ووٹ لیے نا آیاز صادق صاحب نے دو سو ووٹ اور آمیر ڈوگر نے نائنٹی ون ووٹس لیے ٹھیک ہے ان کو اپنے ووٹ مل گئے دو چار ووٹ شاید ادر ادر ہوئے لیکن تقریباً وہی ووٹ ملے جو ان کے تھے اور آیاز صادق وہ تو مطلب وزیر اعظم اتنے کمزور نہیں ہوں گے جتنا ہم سمجھتے رہے جب ان کا سپیکر دو سو ووٹ لے گیا اور بھری اکثریت سے اچھا نہیں وہ اس میں آہ ایز ای سپیکر جو ہے مرخل آیاز صادق کی پرسنیلٹی کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے کہ ایک سوفٹ سپوپن آدمی ہے اچھا میں اس اس حوالے سے دیکھیں سپیکر بہت سنجیدہ بہت بردبار اس طرح کا آدمی ہمیشہ آتا ہے آپ آپ شروع کریں نا مولوی تمیز الدین سے جو پوسچر ہے ان کا بڑے دلیر بڑے آئین پسند اور پھر ٹھکرائے بھی آہ مولوی تمیز الدین بنام فیڈریشن ارپاکہ سپیکر کی جو پوسٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے وہاں سے کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہاں کسٹوڈین آف دہ ہاؤس اچھا وہاں سے وہ سلسلہ چلا خوشکسمتی سے ہمارے سپیکر بڑے اچھا ہے پھر آہ بٹو دور میں ملک مہراج خالد آہ کومیس انتخابات ہوئے تو فخر امام وہ بھی بڑے مدھم مزاج کے آدمی تھے عبدہ حسین کے شور اور پھر یوسف رضا گلانی فہمیدہ مرزا راجہ پرویز شفید دیکھیں نا آیاز صادق تاک یہ سلسلہ بلکہ اسد کیسر کو بھی آپ دیکھ لیں وہ دوسروں کی نسبت ذرا مدھم میں وہ شرفظ المروت ٹائپ تو نہیں ہے نا اچھا اچھا کل کل شرفظ المروت شرفظ المروت آپ کو آپ نے کس چیز کا پیمانہ رکھ لی ہے میں میں بتاتا کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا نا آپ میرے خیال میں ادھر اوپر تھے نہیں میں نہیں گیا تھا اچھا آپ نہیں گیا ہم ایکچولی وہ وہاں پہ وہ چل رہا تھا نا وہ آہ آہ سپریم جوڈیشل کانسل کی جوڈیشل کانسل اچھا تو شرفظ المروت آئے یہ اسمبلی گیٹ پہ وہ پریس کانفرنس کر رہی تھے تو وہ تو جس طرح بولتا ہے نا تو اسی طرح وہ تو میں نے سوال کیا کہ مروت صاحب اسمبلی میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی تو کہتا ہے کہ ہم چلنے نہیں دیں گے ہم ہنگامے کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تھوڑی دیر بعد اسی جگہ اسد کے سر آمیر ڈوگر اور جنید اکبر کو اس سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر میڈیا سے کرنے کے لیے لے آئے تو میں نے وہی سوال اسد کے سر سے پوچھا کہ اسمبلی میں آپ کی پالیسی کیا ہوگی تو کہتا ہے کہ ہم کوئی ہنگامے نہیں کریں گے ہم آئین و قانون کے مطابق چلیں گے تو میں نے صاحب ہی دوستوں سے کہا کہ یار ایک ایک بات کرتا ہے دوسرا دوسری بات چھے لوگ پی ٹی آئی کے پریس کانفرنسز کر رہے تھے اسد کیسر شہر افضل مروت وہ زرتاج گل شہریار افریدی یہ سارے الگ الگ اور سب کی الگ الگ پالیسی اور الگ الگ لائن تھی تو بس ہی پی ٹی آئی ہے نا چلتا ہے بس پی ٹی آئی ہے نہیں بس جائے رہے ایک ابھی جذبات بھی بہت ہیں گرم ہیں وہ بھی ووٹ دیئے گئے ہیں وہ اپنا اپنا الیکٹریٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ لیکن یہ اچھا ہوا کہ کے پی میں ان کی حکومت بن گئی گنڈا پور صاحب چیف منسٹر اچھا ہوا ووٹ ان کے تھے ووٹ ان کے تھے اور یہ کم از کم اچھی روایہ اور یہ اب تیسری حکومت ہے وہاں پہ تیسری مرتبہ پیچھے ہی ہاں دوزار چودہ میں پہلی حکومت بنی پھر دوزار اٹھارہ میں بنی اور اب دوزار چوبیس میں یعنی دس سال سے وہ خیبر پختنخواہ پر حکومت کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ خیبر پختنخواہ اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں میں تو خیبر پختنخواہ کے زیادہ تدر صحافیوں کو نہیں جانتا ہوں کہ اپنے کسی ایسے دوست کو ہم بلائیں جو ہمیں بتائے کہ پچھلے دس سال کے حکومتوں کے دوران جو پی ٹی اے کی سابق حکومتیں تھیں اس میں کیا کچھ ہوتا رہا صوبے میں کتنی ترقی ہوئی کتنا کسی دن بلالیں گے کسی دوست کو بہت اچھے صحافی ہیں بہت پشاور کے صحافی بہت مہنتی ہے تو میرا خیالہ ہم پشاور پہ فوکس کر کے رکھیں نا پشاور کے لوگوں کو کے پی کے بلائیں اب اب تو اس کے امپارٹنس اور بھی بڑھ جائی گا اب تو ساری نظریں جو ہیں وہاں پہ ہوں گی اب فیڈل سے اور دو صوبوں کی اہمیت بہت ہوگی ایک خیبر پختنخواہ ہر صوبے کی اہمیت نہیں فوکس زیادہ ہوں گے میں میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں خیبر پختنخواہ نہیں خیبر پختنخواہ کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہ صرف پورے پاکستان میں اس وقت صرف خیبر پختنخواہ میں ان کی حکومت ہے اور ایک پنجاب میں جہاں پہ ایک خاتون وزیراعلا بنی ہے تو یہ دو بڑے فوکس ہوں گے میڈیا میں ہاں بلکل وہ بڑا چیلنج ہے مریم نواز کے لیے بھی مریم نواز کو اپنے ہی چاچو کی کارکردگی کے سے لڑنا ہے ہاں اس لیگیسی کو ظاہرے انہوں نے لے کے چلنا ہے اور شعباز شریف صاحب کے بارے میں ہم کچھ بھی کہیں لیکن وہ بہت اچھے برکاری کاردگی ہیں بہت اس میں شبہ نہیں ہے کہ ان کی کارکردگی بڑی اچھی رہی ہے بلکل آہ تو پھر اب خبر دے دے نا بعد میں دوں گا خبر اب دے دے بھائی سے میرے خبر سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے ہاں تو اور کیاں مجھے خبر سے ہی دلچسپی ہوتی ہے تبصر تو پتہ نہیں لوگ اور کتنے لوگ کے سنتے ہیں دیکھیں آج گنڈاپور صاحب نے تقریر میں کہا کہ میں اب آغازی اس طرح کر لیا کہتا ہی کہ میں آئی جی کو حکم دوں گا کہ نو مئی کے ایف آئی آرز واپس لے لے جو بے گناہ ہے جن کے ثبوت نہیں جن کے ثبوت نہیں اچھا اور خدا کے بندے آپ صوبے کے چیف اگزیکٹے ہو آپ عدالت نہیں ہو یہ فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے یہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ یہ گناہ گار ہے یا یہ بے گناہ ہے یہ ثبوت ٹھیک ہے یا یہ ثبوت غلط ہے وہ فیصلہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے اور پہلی تقریر میں بھونگی مار گیا کہ میں اسے آئی جی آئے گا وہ جان لگے گی یہ لفظ پانکی مار گیا تو کیا کرے نا یہ اس طرح کرتے ہیں اب فرت جذبات میں کہہ جاتا ہے بندہ پھر جب آپ نعوت لیں گے پھر دیکھیں گے قانون اچھ کو سمجھائے جائے گا کہ گنڈا صاحب آپ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں ہاں وزیر اعلیٰ ہیں بادشاہ نہیں ہیں کرپشن کے خلاف حلف بھی تمام ایم پی ایس سے اچھی بات نہیں ہے اچھی بات تو ہے لیکن یہ جو آپ سارا دن عدالتوں میں پھرتے ہیں نا وہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ کیا کوئی فیصلہ بڑا آگیا نو مئی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ابھی تو اس کی بھی ہیرنگ ہونی ہے نا وہ تو کیونکہ اتراز آگیا تھا سیسے صداد تاریخ مسئول صاحب پہ تو وہ بینچ سے اٹھ گئے تھے تو وہ بینچ پہ ٹوٹ گیا تو اب جو ہے وہ اس کی دیکھتے ہیں دوبارہ بینچ بنے گا اور پھر اس کے بعد اس کی ہیرنگ ہوگی وہ بھی ذرا جو میں اس مل کر رہا ہوں نا وہ پی ٹی آئی کے لیے کم اچھا نہیں ہے لیکن گنڈاپور صاحب نے دیکھے آج بڑی جذباتی تقریر کی اور لیکن ایک معاملہ ہے گنڈاپور صاحب دونوں طرف کھیلتے ہیں ساری 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 میں نے کیا میں نے سونا نہیں کیا کہا آپ نے زور سے بھولیں میں نے کہا گنڈاپور صاحب دونوں طرف کھیلتے ہیں میں نے یہی بات کی اور میں بات کرنے والا آدمی ہوں میں تو چھپاتا نہیں ہوں دیکھیں پہلے ان کے خلاف کچھ کیسز آئے کہ الیکشن کے حوالے سے پھر وہ کیسز بدرا ہوئے کلیر ہوئے گنڈاپور صاحب تو ان کو ایک اچھا جسر دیا گیا ہے نا اور آج انہوں نے کہا کہ میں آئی جی کو حکم دوں گا کہ نو مئی کے جو ملزم ہے جن کے ثبوت نہیں ہے وہ آپ واپس لے لیں بھئی آپ ٹھہرے نا عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں معمولی واقعہ تو نہیں ہے نو مئی اور وہ عمران خان کو بھی خوش کر رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں غالباً منڈے کو وہ عمران خان سے ملنے آ رہے ہیں کابینہ کی لیسٹ لے کر اور کابینہ میں پہلے دس لوگ آئیں گے کے پی میں اچھا اور چار چار مشیر بھی آئیں گے اور وہاں پہ معاملہ بڑا گھنبیر ہے پہلے تو اسد کیسر اپنے بھائی آقیب اللہ کو سپیکر بنانا چاہتا تھا اور وہ نہیں برے وہ بیرسٹر گوھر ان کے ساتھ تھے یہ ایک گروپ تھا دوسرا گروپ جو تھا وہ ہزارے والوں کا گروپ تھا عمر ایوب وہ لوگ تھے سارے تو عمر ایوب گروپ کے سامنے اسد کیسر گروپ کے سامنے ایک کام تھا کہ آقیب اللہ کو سپیکر بنائے اور عمر ایوب کے سامنے دو ٹارگٹس تھے ایک مشتاق غنی کو سپیکر نہ بننے تھے ان کا تعلق بھی ہزارے سے نا ابتابات سے ہری پور سے ملک آز اللہ اور وہ بابر سلیم کو بنانا چاہتے تھے یہ بابر سلیم مسلم لیگ کے ٹکٹ پر بھی الیکشن لڑا ہے یہ بھی چار سا پہلے پی ٹی آئی میں آیا ہے اچھا اسد کیسر کے بھائی کو بھی روک آئے انہوں نے اس گروپ نے اور بابر سلیم کو سپیکر بنانے میں بھی کامیاب ہوئے اور غالباً گنڈاپور کی حمایت بھی اس گروپ کو حاصل ہے اچھا اب منسٹروں کے حوالے سے سوات کے ایک ایم بی اے ہیں پہلے بھی منتخب ہوئے فضل اکیم خان تو ان کے حوالے سے جو باتیں نا کوئی ہم تنز تزہیق اس فورم پر نہیں کرتے کسی کی لیکن بہرحال لوگ ہنستے ہیں بہت سی باتوں پر چونکہ ان کا تعلق سوات سے ہے اور مراد سعید کا تعلق بھی سوات سے ہے تو مراد سعید نے کہا کہ بھئی اس کو تو وزیر مشیر بنانا ہی ہے اور مراد سعید کا آپ کو پتہ ہی کہ وہ تو بڑے اہم ہیں نا اچھا تیمور جھگڑا یہ وہی منسٹر ہیں جو منسٹر فائننس تھے خیبر پختنخواہ کے اور جب آئی ایم ایف کو خط لکھا گیا تھا پہلا والا خط اس کی بات کر رہا ہوں شکت لیکن تیمور جھگڑا تو ہار گئے نا وہ تو ایک منٹ وہ شکت ترین اور پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری اور کیپی کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا ان تینوں نے لکھاتا نا تیمور جھگڑا اس دفعہ ہار گئے نہیں لیکن وہ پنجاب کے وزیر خزانہ نے اس نے کہا تھا کہ انٹرسٹ میں نہیں ہے میں نہیں لکھوں گا لیکن یہ تیمور جھگڑا سے لیکن بہرحال میڈیا میں یہی آئی تھی تیمور جھگڑا نے تو اس اون بھی کیا تھا تو تیمور جھگڑا اس دفعہ ہار گئے اور آپ کو پتہ ہی تیمور جھگڑا کون ہے اس کا رشتہ کس سے کس سے یہ غلام اسحاق خان کا نواز ہے اچھا پشاور کے قریب ان کا گاؤں ہے لیکن یہ اپنے علاقے سے نہیں یہ پرپر پشاور سے الیکشن لڑا تھا دوہزار اٹھارہ میں حیط آباد اور یہ اس حل کے سے جو ذرا پوش ایریا ہے وہاں سے منتخب ہوتا ہے اس دفعہ ہار گیا ہے تو نہیں وہ جو آپ کابینہ کی بات کر رہے تھے کہ دس اچھا ایک تو فضل حکیم کے حوالے سے مراد سعید ایک تیمور جھگڑا کے حوالے سے حالانکہ وہ تو الیکشن ہار گیا ہے اس کو کوئی مشیر یا وہ رکھنا ہے فائننس کا یا کوئی اس کے حوالے سے ڈاکٹر نوشیروان برکی جو عمران خان کے کزن ہیں اور وہ جو ہیلتھ کے ایڈوائیزر ہیلتھ ایڈوائیزر بنیتے ہیں ہیلتھ سیسٹم سارا وہ نہیں کا وہ سارا اور ان پہ کروڑوں عربوں کے کرپشن کے الزامات بھی ہیں کبھی آپ خیبر پختنخواہ میں ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹے نا اور وہ باتیں کریں تو ڈاکٹر برکی کے حوالے سے بہت سے اندیشے اور تحفظات ہیں تو وہ تیمور جھگڑا میں دلچسپی لے رہے ہیں اور تیمور جھگڑا جب فائننس منسٹر تھے نا صحت کارڈ اس وقت چلا تھا اور اس پہ عربوں روپے لگے تھے یہ جو آٹھ سو عرب کرزہ چھڑا ہے نا تو اس 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 کا سارا الزام تیمور جھگڑا پہ ہے تو وہ فائننس منسٹر تھے اور برکی جو تھے وہ ہیلتھ کے تو دونوں کی بڑی قربت تھی اور پھر ہیلتھ اور ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے چونکہ دونوں کا ایک تعلق بنتا ہے اور اس حوالے سے کروڑوں عربوں روپے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں تو وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کو منسٹر بنائیں اچھا اب اسد کیسر پہلا فیض تو ہار گیا اس کا بھائی نہیں بنا سپیکر اب اسد کیسر عمر عیوب گنڈا پور یہ الگ الگ روپ ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور اب منسٹروں پہ مسئلہ بہت بڑے گا لیکن یہ زیادہ منسٹر نہیں بنائیں گے یہ گیارہ مارچ کا انتظار کریں گے کیونکہ سینٹ کا الیکشن آ رہے تو اگر پی ٹی آئی کو سینٹ کا الیکشن لڑنا پڑا ان کو اجازت مل گئی تو ان کو یہ خوف ہے کہ یہ ہمارے زیادہ ممبران زیادہ تر بکیں گے تو یہ اس پہ فوکس کریں گے پھر اس کے بعد دوسرا فیض لیکن ابھی تو وہ اس کا پتہ بھی نہیں چل رہے لیکن جو آپ کو مطلب آپ کی یہ ایک سیاسی پشین گوئیاں ہیں ہاں آپ کی بھی چڑیا جو ہے نا وہ آگئی ہے چڑیا یا توتا آپ یا کبوتر کیا بھی نہیں ہے بھئی یا ہم وارکنگ صاحبی ہے ادھر ادھر بھاگتے ہیں کوئی خبر لیتے ہیں بے کل ٹھیک بات ہے تو اب جناب آج سپریم کورڈ میں سپریم کورڈ میں جناب آج مظاہر علی اکبر نکوی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے دو مزید شہادتیں جو تھیں آج وہ ریکارڈ ہو گئیں اس میں وہ زاہد رفیق جو سمارٹ سٹی والے ہیں ان سے منگوایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کل بتایا تھا کہ پانچ ہزار پاؤنڈ انہوں نے آہ مزاہر نکوی صاحب کی بیشی کو باوقت زورت اچھا یہ چودری شہباز جو پیش ہوئے تھے ہاں ان کا سمارٹ سٹی سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے ان کا نہیں ہے دیکھیں اس میں ہے یہ کیونکہ وہ پیمنٹ تو سمارٹ سٹی اس سے آہ وہی وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ جو پیمنٹ آئی تھی سمارٹ سٹی سے چودری شہباز کو آہ پانچ ملین پچاس ملین کی آہ وہ کس کی انسٹرکشن پر شیک کوئی شو ہوا تھا زائد رفیق کا کہنا تھا کہ جیناب یہ چیک جو ہے یہ راجہ سفتر جو ہمیں لینڈ پروائیڈ کرتا ہے تو یہ اس وہ کہتا ہے اور ہم دوستوں کے دوست ہیں دوستوں کا ہم خیال رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں تو لیکن آج جب عدالت نے کل ان سے مانگی تھی ان کی آڈٹ واؤچرز اور ان کی بے کے بتائیں نہیں ہے تو وہ ہر پیمنٹ جو کسی کو کی گئی تھی کسی کے بحاف پہ لکھا تھا مثلا کہ اگر قیوم صدیقی کو کرنی ہے اور ماد حسین کے بحاف پہ بحاف پہ کرنی ہے تو وہ لکھا تھا کہ پیمنٹ قیوم صدیقی کو کی گئی ہے اور یہ حماد حسین کے بحاف پہ کی گئی ہے لیکن یہ جو پچاس ملین ہیں اس کے حوالے سے ایسی کوئی چیز نہیں لکھی بھی تھی اور کوئی ثبوت نہیں دیا گیا اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا لیکن آرڈٹ وغیرہ کا مسئلہ ہوگا دوسری جو سپریم کورٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے صدر شیرف گن جو ہے ان کا ایویڈنس بھی ریکارڈ ہوا انہوں نے بتایا کہ جی مظاہر نقوی صاحب نے سپریم کورٹ ملازمین کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سے ویسے صرف اکھیلے نہیں ہیں اور بھی بہت ساری جاج صاحبان نے وہاں پہ پلارڈ لیے ہیں لیکن یہ کیونکہ سپریم جوڈیشل کانسل میں انہی کا معاملہ تھا تو وہ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جناب تقریباً دو پلارڈ یہ انہوں نے ایک تین لاکھ پچاسی ہزار کی پیمنٹ کی انہوں نے کنال کا پلارڈ تھا اور کچھ فی وغیرہ کی مند میں ساٹھ ہزار وہ دیئے تھے اور ایک اپنی اہلیہ ہما فاطمہ نقوی کے نام کے اوپر بھی میمبرشپ لی تھی ایک کنال کے پلارڈ کی الارٹمنٹ کے حوالے سے تو یہ جو ہے وہ ریکارڈ پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک اور اہم واقع یہ ہوا کہ مظاہر نقوی صاحب کا بھی ایک خط سپریم جوڈیشل کانسل کو آئے اچھا ہاں اور وہ خط ایڈیشنل ریٹانی جنرل نے آج پیش کیا سپریم جوڈیشل کانسل کو کل ہی مل چکا ہوا تھا وہ ریکارڈ پہ آ گیا وہ ریکارڈ کے اوپر آ گیا لمبا چوڑا خط ہے لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جی سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروی کا حیثہ کب اور کیسے بننا ہے یہ مجھے پتا ہے میں نے کب کرنا ہے اور کیا کرنا ہے یہ مزاہر نقوی صاحب کہا ہے یہ انہوں نے کہا ہے تو اس پہ کانسل نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم ہے ان کے علم میں ہے کہ کانسل کی کاروائی چل رہی ہے اور اس سے پہلے بھی یاد ہوگا آپ کو جب یہ کانسل کی کاروائی تھی تو خواجہ حارس ان کے وکیل پیش ہوئے تھے تو انہوں نے پیش ہو کے کہا اس اوپن ہیرنگ کا کہ جناب مجھے میرا وقالت نامہ منسوخ کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ادارلت نے کہا کہ یہ اوپن ہیرنگ ہے اور یہ اوپن ہیرنگ مزاہر نقوی صاحب کی درخواست پر شروع کی تھی سپریم جوڈیشل کانسل نے کیونکہ اگر جج کہے تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کانسل کی میٹنگ اوپن ہوتی ہے ادروائز یہ بند کمرے میں ہوتی ہے مزاہر نے کہ خود پیش بھی ہوئے تھے تو وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل کے جو شیئرمن ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ موقع فرام کیا پھر ٹرائل کا تقاضی تو یہ ہے کہ موقع فرام کیا جائے اگر کوئی نہیں جو انہوں کے اپنی فضاحت دینا چاہتا تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جس کے بعد جو ہے وہ ایفیڈنس کلوز ہو گیا اور اب جو ہے آہ سپریم جوڈیشل کانسل کیونکہ یہ اوپن کاروئی تھی تو سپریم جوڈیشل کی ضائع کیا ہے ان شواہد کے حوالے سے اٹارنی جنرل سے بھی سپریم جوڈیشل کانسل نے کہا کہ بس آپ کا کام ختم ہو گیا ہے ہاں انہوں نے کہا کہ آپ کا کام ختم ہمارا کام شروع ہو گیا ہے تو اب سپریم جوڈیشل کانسل اپنی رائے دے گی اور میرا تو خیال یہ ہی ہے کیونکہ یہ ساری کاروئی اوپن ہوئی ہے تو وہ جو رائے آئے گی وہ بھی اوپن ہی کوٹ کے اندر بیان کی جائے گی کہ یہ ہماری رائے ہے اس حوالے سے ہم وہ صدر کو بھیجتے ہیں اب اس کے اندر کیا آتا ہے یہ ہی دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس کے مستقبل پہ بڑے اثرات ہوں گے جوڈیشل حوالے سے بڑے اثرات پڑے گی اس فیصلے کے بڑے اثرات پڑے گی اور اچھی باتیں اچھی باتیں فیصلہ جو بھی آئے ان کے حق میں آئے یا مخالفت میں لیکن کم از کم آئندہ ججز ایک بہت احتیاط اور دیانتداری کے ساتھ ابھی تو وہ سو کمپلینٹس اور بھی ہیں جو قاضی فائصہ صاحب نے بتایا تھا ایک اس میں سیمینار میں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی خبریں اچھی ہیں بہرحال ہم پہلے سے نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے انشاءاللہ دیں گے تو بہت شکریہ حماد صاحب آپ کا آج آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر جڑے اور حماد حسن صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ مستقبل کی پیشنگو یہ کی ہیں اور آج کے پی کے اور پی ٹی آئی کے اندر ہونے والی اچھا کیون صاحب ایک سوال اکثر ہمارے جو دوستے کاری میں ہیں تو وہ آپ کو دیکھنے والے آپ کے چاہنے والے آپ کے فین وہ ان کی محبت ہیں اس کا تو میں شکر گزار ہوں نہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہوں اچھا وہ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں کہ حماد نے کہا تھا کہ خبر پختنخواہ میں انویسٹگیشنز ہو رہے ہیں کچھ دھانلی کے حوالے سے بھئی ہم خبر دیتے ہیں ہم تو صاحب ہی ہمارے پاس تو خبر آ جاتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے اس حوالے سے جب معلومات مل جائیں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے لیکن انویسٹگیشن شروع ہوئے تھے میں اب بھی اس کو اون کر رہا ہوں اس خبر کو شروع ہوئے تھے اب اس کو روکا جائے یا آگے کی طرف میں جائے جائے چونکہ وہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا نہیں وہ آپ دیکھ لی جائے گے نا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹگیشن شروع ہوئی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کی اطلاع مل جائے گی وہ بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے بالکل تو جناب باج کے اس خبر تجزیہ کے ساتھ جو حماد حسن صاحب نے دی ہے کہ پشاور کے پی حکومت جو ہے اس میں اور پی ٹی کے اندر مختلف گروپس کی کیا صورتحال ہے اور کہاں کیا کچھ کر رہا ہو رہا ہے چل رہا ہے تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ سونی ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں شارعہ دستور سے عبدالقریم صدقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجئے اللہ کے بعد